محمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولہ النبی القریم الامین اما بعد مؤسس ناظرین و سامعین ہم مطالعہ کر رہے ہیں کافی کا اور کافی کا مطالعہ کرنا مجھے کیوں ضرورت پڑی کہ میں اس کا مطالعہ کروں حاشم وکاللہ میں ہرگز اس کا مطالعہ نہ کرتا اور اس کے تضادات آپ کے سامنے واضح نہ کرتا لیکن بات یہ ہے کہ کولینی نے قدم قدم پر خود جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر کہ کہیں کچھ اور لکھا کہیں اور کچھ لکھا اور دیدہ دلیری دیکھئے کہ اہل بیت کے عظیم فرزند عظیم امام عظیم کتب اور اکتاب اور غوث الاغیاس جن کے علم اور عمل پر زمانہ گوا ہے مثلا حضرت امام زین العابدین حضرت امام باقر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق صادق آل محمد حضرت امام موسیٰ القادم حضرت امام علی رضا وغیرہ وغیرہ پر جھوٹ باندے کہ یہ نہیں کہا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا میں کہتا ہوں نہیں امام صادق آل محمد نے یہ کہا پھر دوسری جگہ کہا امام صادق آل محمد نے یہ بھی کہا دولوں باتیں آپس میں ملتی کیا ہے انہیں نے وہ حملہ کیا کہ امت کے ان اماموں کا کردار داغدار کر دیا جائے کیونکہ صحابہ کو تو ہم نے کر دیا صحابہ کو رسوہ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے قرآن کو چھوڑنے کا ہمارا پروگرام ہے سارا باقی رئے اہلِ بیت محبت ہم کرتے ہیں وہ بھی دھونگ رچا دی جائے اور انہیں باغدار کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ یہ بارہ آئینہ بھی ایسے تھے کہ قدم قدم پہ جھوڑ بولتے تھے اس کا ثبوت میں آپ کو پچھلی تمام ویڈیوز کے اندر دیتا آئے ہوں اب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہ قرآن کب نازل ہوا بچے بچے کو علم ہے کہ قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا سورة البقرہ میں اللہ نے فرمائی اور یہ کب نازل ہوا کس رات نازل ہوا تو سورة القدر میں فرمائی اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ ہم نے قرآن کو قدر کی رات کو نازل کیا اب وہ شب قدوم سی رات تو اس میں تمام امت کا یہ اتفاق ہے کہ وہ اکیس لے کر انتیس تک کی یعنی آخری اشرے میں راتے ہیں آخری اشرے میں کوئی رات ہو سکتی ہے جس رات قرآن نازل کیا گیا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ میرے پاس الْعُصُولُ مِنَ الْقَافِي شیخ قلینی کی محمد بن یاکب قلینی کی جلد دو ہے اور کتاب فضل القرآن کی باب النوادر یہ باب باندھا گیا اور اس کی روایت نمبر اچھے اور اصولِ قافی کی روایت نمبر اتین ہزار پانسو باسٹ وہ روایت سن لیجئے حفظ بن غیاس کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق صادق اعلی محمد علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن جمزان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا اس کے بارے میں پورا وہ جہاں ان کا بیان ہے اور آخری الفاظ سنیے گیا اس روایت کے کہ قرآن نازل کیا گیا ماہ رمضان کی تئیسویں رات کو جب یہ آخری عشرے کی ایک رات ہے تئیسویں قرآن مدید فرقان نے ہمیں تئیسویں رات کو نازل کیا گیا یہ ہے الاصول من القافی قلینی کی اب یہی قلینی کی دوسری کتاب ہے الفروع من القافی اور اس کی جلد ہے چار کتاب السیام باب باندھا دیا باب فضل شہر رمضان رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کا بیان اور اس کی روایت نمبر ہے چھے ہزار دو سو چالیس اور اس باب کی پہلی ہی روایت ہے ان عمر الشامی عمر الشامی یہ روایت کرتا ہے کہ ان ابی عبداللہ کہ حضرت امام جعفر صادق صادق آل محمد علیہ السلام نے قالا انشاء فرمایا اب یہاں سے بات میں شروع کر رہا ہوں اصول کافی میں کیا لکھا قلنی نے ہی لکھا کہ رمضان المبارک کی تئیس وی رات کو قرآن نازل ہوا اور روایت کن سے لی صادق آل محمد سے اور یہ روایت بھی صادق آل محمد علیہ السلام سے اس کے اندر لکھا کہ قرآن جو ہے وہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوا اصول کافی میں لکھا تئیس وی رات کو نازل ہوا فروع کافی میں لکھا پہلی رات کو نازل ہوا مجھے یہ اب پوری دنیا کے رواحفظ بتائیں وہ پہلی کا قول محتبر ہے یا یہ تئیس وی کا قول محتبر ہے کیا صادق آل محمد ایسی دو باتیں کر سکتے ہیں پھر شاہ فرمایا کہ تم ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو قرآن نازل ہوا پس تم قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے اس محیمے کا جو ہے وہ استقبال کیا کرو بتائیے وہ پہلی رات ہے یا تئیس وی رات ہے تم لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ قلینی نے جھوٹ بولا ہے ایک تو جھوٹ بولا ہے یا یکم رمضان کا یا تئیس رمضان کا تو ہم یہ کہتے ہیں یکم رمضان والا جھوٹ ہے کیوں کہ پوری امت یہ مانتی ہے کہ لیلہ تل قدر جو ہے وہ آخری دس راتوں میں آتی ہے پھر ان دس راتوں میں ایکیس، تئیس، پچیس، دائیس اور انتیس یہ پانچ راتے ہیں تو تئیس کا کول یعنی تئیس رمضان والمبارک کو قرآن نازل ہوا یہ عقل سے بائید نہیں لیکن یکم رمضان کو نازل ہوا وہی امام کہے کہ جن کے صداقت پر پوری دنیا جنوں بشر جو ہیں وہ قائم ہے کہ صادقی آل محمد تھے وہ تو قلینی نے خود جھوٹ بول کر منصوب کیا کس کی طرف ایک امام کی طرف اور آگے اللہ یاری کی یہ جمعہ تو بادری دیکھیں کہ وہ کہتا ہے قلینی کی دونوں باتیں صحیح ہیں یعنی قلینی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اللہ یاری شبکون قلینی کی تمام عبارتیں فروع کافی روزہ کافی اور حسول کافی کی تمام مہتبر ہیں اور صحیح ہیں لیکن میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمام صحیح نہیں ہیں اگر تمام ہی صحیح ہوں اور تمام ہی امام کے بیان ہوں تو نعوذ باللہ پھر وہ امام نہیں رہتے کیونکہ امام سچا ہوتا ہے امام جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا